السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ٹی آر جی پاکستان کا آج ہم ریویو کر رہے ہیں اور اس کی ریٹنز کو دیکھیں گے کہ پریویس کیا اس کی پرفارمنس رہی ہے اور پچھلے دس سال کی کیا ریٹنز سے آگے اس کی کیا پروڈکشنز ہو سکتی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹی آر جی ایک کیپٹل کمپنی ہے پاکستانی وینچر کیپٹل کمپنی ہے اور جو فاؤنڈ ہوئی ہے دو ہزار دو کے اندر کراچی میں اس کا ہیڈ آفیس ہے اس وقت جو یہ شیئر ٹریڈ ہو رہا ہے باون روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہے باون روپے ٹھائیس چھاسی پیسے کا اور جو اس کا والیم ہے وہ بہت اچھا ہے تقریباً آٹھ لاکھ اور اسی ہزار کے قریب اس کا والیم بنتا ہے جو کہ ایک اچھا والیم ہے ارننگ پر شیئر کی بات کریں تو مائنس کے اندر اس وقت جو کرنٹ اس کا ارننگ پر شیئر مائنس فورٹی فور ہے بہت زیادہ اس وقت کرنٹ سیچویشن میں تو اتنا اچھا نہیں ہے بلکل بھی اور جہاں تک بات ہے فری فلوٹ شیئر کی تو سیونٹی پرسنٹ شیئر جو ہے فری فلوٹ ہے پاکستان کی جس طرح کے حالات ہیں اس حساب سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری کمپنی جو ہے وہ اس وقت اس کی جو ارننگ ہے وہ متاثر ہو چکی ہے باقی ہم یہ دیکھیں گے کہ پریویس کیریٹر نے اور کتنے پرسنٹیج پر ایئر کی گروت ہے دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیس کے درمیان اگر آپ ہی ایک ہزار شیئر کی انویسمنٹ کرتے ہیں ٹی آر جی میں ٹی آر جی پاکستان میں تو آٹھ ہزار روپے آٹھ ہزار نو سو روپے کا ایک شیئر بنتا ہے ڈیویڈنٹ جو پیٹ کی ہے وہ چار ہزار چار سو کا اور کرن پید ہے وہ باون روپے چھاسی پیسے کی ہے ایک ہزار شیئر کی جو اس کی جو ویلیو بنی ہے تاون ہزار دو سو ساڑ بنی یعنی کہ ٹوئنٹی پرسن پر ایئر کی گروتھ آئی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ہر سال اسی کمپنی کے اندر بارہ آزار کی شیئر کے انویسمنٹ کرتے ہیں اور دس سال تک انویسمنٹ کرتے ہیں تو ٹوئنٹی پرسن کے حساب سے آپ کی انویسمنٹ جو بنے گی بارہ سال میں تو بارہ لاکھ روپے بنتی ہے اور جو ٹوئنٹی پرسن کے حساب سے دس سال کی جو ریٹن بنتے ہیں اگر آپAm Shenہ سے چھپس لاکھ میں ارننگ ہوتی ہے تو اس طرح کی مختلف کمپنیز کے لیے ہمارا چینل آپ سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے کمپنی سے بتائیں کہ آپ اس کمپنی میں انویسمنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے اور کریں گے تو کیوں کریں گے اور کس کمپنی آپ ریویو کروانا چاہتے ہیں یہ بھی آپ اس میں ہمیں بتا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی